بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل دنیا قیار زبیر کونعن محمد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بوتے سیدہ زینب بنت احلی نور نظر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بانجے چمنستان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہکتے ہوئے دو پھول حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار کی طرف دیکھ رہی ہیں کہ آپ کے دونوں شہزاد عون محمد حاضر ہوئے اور اس کی امی جان ہمیں بھی مامو جان سے میدان کربلا میں جانے کی اجازت لے دیں تاکہ ہم بھی اس عظیم شہادت سے بہر امن ہو سکیں سیدہ عون محمد کے جذبہ شہادت کو دیکھ کر خوشی سے جوم اٹھی اور خدا تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور فرمایا بیٹا تمہاری ماں زینب بھی یہی چاہتی ہے بیٹو تمہاری اس اچھی عارضو اور خواہش سے میرا دل بھی راضی ہو گیا اور مجھے تم پر فخر ہوگا میری گود میں پلنے والوں نے دین حق کی خاطر جان دینے سے گریز نہیں کیا بیٹو دنیا قیامت تک تمہارے گن گائے گی ادھر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر امام برحق کی خدمت میں حاضر ہوئی فرمایا بھائی جان میرے بیٹوں کو بھی میدان میں جانے کی اجازت دے رہے ہیں یہ دیکھیں کس طرح میرے پیچھے پھر رہے ہیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن زینب کی یہ بات سن کر رو پڑے فرمایا بہن جاؤ جا کر آرام کرو اور ان بچوں کو بھی کہو آرام کریں میں اپنی خاطر اپنی بہن کی گود خالی نہیں کروا سکتا سیدہ نے پھر دامن پھلایا عرض کی یا امام یہ میرے دل کی حسرت ہے اسے پورا فرمائیں میں دیکھ رہی ہوں کہ غلام قرمان ہو رہے ہیں اور آپ نے انہیں اجازت عطا فرمائی ہے میرے بچوں کو بھی اجازت دیں تاکہ ناموس اسلام کی تحفظ میں میرا حصہ بھی شامل ہو جائے مجھے احساس ہے کہ میرے دو ہی بیٹے ہیں نانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی خاطر زینب ایسے سیکڑوں بیٹے بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہے عرض کی یا امام مجھے خالی نہ رٹائیے اگر آپ نے میری یہ درخواست منظور نہ کی اور بھرکل قیامت کے روز امی جان سیدہ کائنات فاطمہ تظہرات سلام اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھ لیا کہ زینب تیری آنکھوں کے سامنے تیرے بھائی حسین پر مصیبتوں کے پہاک ٹھوٹے مگر تُو دیکھتی رہی بتائیے میں کیا جواب دوں گی بھائی جان بہنوں کو بھائیوں کا بڑا احساس ہوتا ہے اور پھر زینب یہ کس طرح برداشت کر سکتی ہے کہ کوئی ظالم اسلام کے نام پر حکومت لے پھر اس کی حدوں کو توڑنا شروع کر دے یا امام آپ کی بہن زینب جانتی ہے کہ یہ وقت آپ پر سخت آزمائش کا وقت ہے ہر طرف مصیبت اور پریشانیوں کے بادل چھائے ہوئے ہیں لہٰذا مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے بچوں کو تیار کروں قربان جائیں سیدہ کے سور پر اور سیدہ کے حوصلے پر اس لیے کہ تاریخ میں بہنوں کے واقعات بہت ہوں گے مگر زینب جیسی وفاداری کسی نے نہیں کی بہن نظرانے کے طور پر پیسے کپڑے یا دیگر اشیاء تو دے دیتی ہیں مگر بچے کوئی نہیں دیتی عرض کی بائی جان میں آپ کے سامنے سوالی بن کر آئی ہوں امید ہے آپ مجھے خالی نہیں لٹائیں گے اجازت دیں اور میں اپنے بچوں کی سخاوت کروں سیدہ کے اسرار پر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو اجازت دیں خیموں میں لے جا کر بچوں کی ظلفیں سواری اور چہرے سے راستے کا غرد و غبار صاف کیا لباس بدلہ جسموں پر آلاتِ حرب باندھے اور ہاتھوں میں دو ننی ننی تلواریں دیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا زینب دیر کیوں حرز کی بھائی جان دل کی خواہش پوزہ کرنے کے لیے اب نئے کپڑے پہنا رہی ہوں ماں کی خواہش ہوتی ہے میرا بیٹا دولہ بنے گا ماں خوشی کرے گی مگر میں زینب اپنی تمام خوشیان آنے کے دین پر قربان کرتی ہوں یہ کہا اور بچوں کو رخصت کرتے ہوئے ماں کا بدن کام رہا تھا دل دھڑک رہا تھا سارے ارمان دل پر ختم ہو چکے تھے ماں نے آخری بار بیٹوں کو سینے سے لگایا عرش کام گیا فرشتے تڑپ اٹھے پورے چلا پڑی سیدہ کے صبر پر رشت کرنے لگی زینب نے اپنے بچوں کو میدان میں جانے سے پہلے فرمایا بیٹا جاؤ اللہ کا نام لے کر مگر یاد رکھنا یہ سر کٹ تو جائے مگر باطل کے سامنے جھکنے نہ پائے بیٹو جاؤ میں نے تمہیں اپنا دودھ بخش دیا اور ان کوفیوں سے پانی نہ مانگنا اور نہیں رحم کا سوال کرنا جب تیر اور تلوار لگے تو تلاوت قرآن کرنا فرمایا آپ جاؤ اللہ کے ثبوت گھل کے مقتل دے وال دھومیں لختے جگر کہا زینب نے تیرا خدایا شکر میری میند دا اجملو ملے آسمر میری اولاد ویران دے کم آگئی اور جب انو محمد رضی اللہ تعالیٰ انہما مقتلگاہ کی طرف نکلے تو یوں معلوم ہوا جھوم کر خیمہ سے نکلے جگمگاتے دو حلال دل میں حلم مصطفی ہیدری رخ پر جلال مینہ کی صورت لشکر آدھا پہ برسے گا زوال جان مامو پہ فدا کرنے بڑے زینب کے لال اور کسی اور شہر نے یوں کہا جنگ گاہ میں گوڑوں کو اڑاتے ہوئے آئے شان اپنی سواری کے دکھاتے ہوئے آئے نیزوں کو دلارانہ ہلاتے ہوئے آئے انہیاں سوئے ظالم بتاتے ہوئے آئے دونوں بھائی بڑے جوش و جزمہ سے میدان کربلا کی طرف چلے اور میدان میں جا کر جشمن کو مخاطب کر کے کہا سنو اے کوفیو دادا میں جو قوت تھی وہ طاقت بھی ہے ہم میں اے زور یہی نانا کا شجاعت بھی ہے ہم میں وہ دب دبا و شان و شوکت بھی ہے ہم میں اور مامو کی مظلومی و غربت بھی ہے ہم میں پھر دونوں کچھ اس طرح شجاعت اور مہادری سے لڑے کہ میدان جنگ کا نقشہ بدل کے رکھ دیا جب عمر بن صاحب نے شہزادوں کا یہ انداز جنگ دیکھا تو فقار اٹھا کہ انہیں بچے نہ سمجھو ان کی ربوں میں بھی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے اور ان کے بازیوں میں علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی طاقت ہے چنانچہ عبداللہ کے لخت جگر سیدہ زینب کے نور نظر بڑی جمع مردی کے ساتھ لڑ رہے تھے قریب تھا کہ اپنا مقصد پا لیتے اور عمر بن صاحب کا خاتمہ کر دیتے مگر عمر بن صاحب پکار اٹھا اوہ یزید کے ٹکڑے پر پلنے والو یہ کہاں کی نمک حرامی ہے کہ تین دن کے لوکھے اور پیاسے بچوں پر ہی قابو نہیں پایا جا رہا وہ غالب آتے جا رہے ہیں اگر ایسی ہی سستی کی تو ہو سکتا ہے یہ سب کا کام تمام کر دیں جلدی کرو سب مل کر یک بار بھی حملہ کر دو چنانچہ چمنستان ایک زہرہ کے نو نحالوں پر تیروں اور نیزوں کی بارشیں ہونے لگیں کلواروں کے بے درپے وار نعون و محمد رضی اللہ تعالی عنہ کو زخموں سے بیتاب کر دو آخر دونوں شہزادے اپنی امی زینب کو داغے مفارقت دیتے ہوئے دار الفناہ سے دار البقاہ کی طرف تشریف لے گئے جب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ہوئی کہ میرے دل کی داحت میرے نور نظر عظمت اسلام کی خاطر قربان ہو گئے ہیں وویلہ نہیں کیا پیٹا نہیں ہے بلکہ فوراں سیدہ شکر ادا کیا حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بانجوں کی لاشوں کو اٹھایا خیموں میں لائے اور آواز دے کر فرمایا اے میری ماں جائی لیجئے یہ تمہاری حسنہ بھی پوری ہوگی تمہارے شہزادے بھی نانا جان کے پاس پہنچے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِو موسیقی